اسلام علیکم دوستو کیا حالے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو اگر آپ کے پی کے اور فارٹہ کے اندر رہتے ہیں اور آپ دانی سکول کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروانا چاہتے ہیں اور آپ کے بچے کو شوق ہے اور آپ کا ڈریم ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر ہمارا سہارا بنے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں تو آپ کے پاس گولڈن چانس ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہو ہیں تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیں تاکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو چلیں جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہر سال پنجاب دانی سکول کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں ان بچوں کے لئے جو بچے فنینشلی ویک ہوتے ہیں اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا یا ان کے پیرنٹس کے بعد اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ ان کو اچھے سکولز میں اچھے بورڈنگ اداروں میں پڑھا سکے تو آپ کے پاس گولڈن چانس ہیں جو بچے کے پی کے میں رہتے ہیں یا فارڈہ کے اندر رہتے ہیں تو ان کے بچوں کے لئے بہت زبردست چانس ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں تو اس سلسلے میں پنجاب دانے سکول کے اندر ایڈمیشنز دو ہزار تئیس شروع ہو چکے ہیں جو کہ پنجاب کے بچوں کے لئے پچے دسمبر دو ہزار بائیس کو ٹیس تھا اور جو کے پی کے اور فارٹہ کے بچے ہیں ان کا ٹیسٹ آٹھ جنوری دو ہزار تئیس کو ہونا ہے پشاور کے اندر گورنمنٹ ہائی سکول جو جی ٹی روڈ کے اوپر ہے وہاں پہ ان کا ٹیسٹ ہونا ہے اب اس سے پہلے چھ جنوری تک آپ نے پنجاب دانے سکول اٹک کے اندر آپ نے جو ایڈمیشن فارم ہے اس کو فل اپ کر کے جمع کروانا ہے اب کیسے جمع کروانا ہے اس کے اوپر سکرین کے اوپر آپ کو انسٹرکشنز نصر آ رہی ہوں گی اور اس کے ساتھ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو میری بات کو ذرا آپ نے غور سے سن ہے ویڈیو کو بالکل آپ نے سکیپ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کی کوئی ایک پوائنٹ بھی میس ہو گیا تو آپ کا جو ایڈمیشن فارم ہے وہ ایکسپ نہیں ہوگا اور اس کے بعد آپ اپنے بچے کو ٹیسٹ نہیں دلوا سکیں گے اور آپ کے بعد جو چانس ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا تو میری ویڈیو کو ذرا غور سے سنیں دیکھیں جی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنے بچے کا یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کی عمر 31 مارچ دو ہزار تیس تک بارہ سال سے کم ہو اس سے زیادہ نہ ہو اگر اس سے زیادہ ایک دن بھی ہوگا تو آپ کے بچے کا ایڈمیشن ویلیڈ نہیں ہوگا اس کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا نمبر ٹو آپ کا بچہ فائف کلاس میں پڑھ رہا ہو یا فائف کلاس کے پیپر دے چکا ہو ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا خیار کرنا ہے نمبر ٹری پیرنٹس کی جو انکم ہے پچیس سے تیس ہزار پار مند سے زیادہ نہ ہو اور آپ کے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک گھر میں دو بہن بھائی تین بہن بھائی چار بہن بھائی جتنے بھی ہیں اگر وہ فائف کلاس پڑھ رہے ہیں یا فائف کلاس کے پیپر دے چکے ہیں ان کی عمر بارہ سال سے کم ہے لڑکا ہے تو عمر بارہ سال یا اس سے کم ہو لڑکی ہے تو اکتیس مارچ دو ہزار تیس تک اس کی عمر تیرہ سال ہو یا اس سے کم ہو تو دونوں اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اب آپ کے پاس گولڈن چانس ہے کہ آپ کے جتنے بھی بچے ہیں وہ دانے سکول کے اندر بلکل فری پڑھ سکتے ہیں کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہوگا اور اگر ہم خرچے کی بات کریں تو ایک بچے کے اوپر ساڑھے سولہ ہزار پر مت خرچ آتا ہے جو کہ گورنمنٹ خود پی کرتی ہے جسٹ آپ کے بچے نے پڑھنا ہے محنت کرنی ہے بس اس کے علاوہ اس کا یونی فارم بکس کتابیں کھانا پینا ریحیش ہر چیز آپ کے بچے کو گورنمنٹ فری دے گی تو اب آپ کے بچوں کو اللہ تعالی نے چانس دی ہے یہ چانس آپ ضائع مت کریں اپنے بچے کا ایڈمیشنز کروائیں دانے سکول کے اندر تو میں جو پوائنٹس بتا رہا تھا ان پوائنٹس میں ایک تو جو مدر فادر کا سین ایسی کارڈ ہے وہ اٹیسٹیڈ ہونا چاہیے اب اٹیسٹیڈ کہاں سے کروانا ہے دیکھیں کوئی بھی ستار سکیل کا جو گورنمنٹ ٹیچر ہے یا سیسٹن لیکچر آر ٹیچر ہے اسے آپ اٹیسٹ کروا سکتے ہیں کسی پرنسپل سے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں یا جس سکول کے اندر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے وہاں کا جو پرنسپل ہوگا ایڈ ماسٹر ہوگا وہاں سے فارم اٹیسٹ کروا لیں پکچر آئی ڈی کٹ ہر چیز اٹیسٹ کروا کے ساتھ اٹیچ کر دیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور جب آپ فارم جمع کروانے جائیں تو آپ کا فارم فوراں جمع ہو جائے اس میں کوئی پرابلم نہ ہو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بچے کی پاسپورٹ سائز چار سے پانچ تصویریں ساتھ اٹیچ کرنی ہے وہ بچے کے ریکارڈ کے لیے ہوتی ہے مدر فادر کا سین ایسی ہونا چاہیے اور اس کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا بچے کا فیملی بے فارم بے فارم اگر آپ کے پاس ہے بہت اچھی بات ہے یہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے تو بے فارم ضرور ہونا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ فیملی ہسٹری کا پتہ لگتا ہے اگر بائی چانس اس وقت آپ کا بے فارم نہیں بچے کا بنا ہوا یا بننے کے لیے دیا ہوا ہے تو بالکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بچے کا برت سرٹیفیکیٹ ہے وہ ایٹلیس ضرور ہونا چاہیے برت سرٹیفیکیٹ ہوگا تب بھی فارم جمع ہو جائے گا بعد میں بچے کا جو بے فارم ہے آپ بنوا کر جمع کروا دیجئے گا تب بھی آپ کا بچے کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے اس کے بعد جو اگر بچے نے فائف کلاس کے پیپرز دیئے ہوئے ہیں تو بچے نے فائف کلاس کا جو ریزلڈ کارڈ ہوگا وہ بھی ساتھ اٹیچ کرنا ہے اگر آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے ہے تو لگا دے نہیں ہے تو بعد میں بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی آپ کو کنسیشن ہے اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آپ نے جو وہاں جا کے اٹا کیمپس میں آج کل یا پرسو تک آپ جمع کروا دیں چھ جنوری تک آپ کے پاس چانس ہے جمع کروا دیں کیونکہ اس کے بعد اگر آپ جمع کرویں گے فارم اکسیپٹ نہیں ہوگا تو آپ کے لئے بعد میں پرابلم بن جائے گا تو آپ نے اس چیز کا بلکل خیال رکھنا ہے تو آپ کے پاس گولڈن چانس ہے آپ کے بچے کے پاس گولڈن چانس ہے کہ وہ اپنی جو اپلیٹی ہے آپ کے اس کے اندر جو صلاحیتیں اللہ تعالی نے دی ہیں ایکسٹر آرڈنری اس کو یوز کرے اور سات سال سکھ سے لے کر ایف ایسی تک دانے سکول کے اندر بلکل فری آف کاسپ پڑے اور اپنا مستقبل بنائے اور آپ کا سہارا بنے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرے گی آپ کے لئے گولڈن چانس ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی قسم کا آپ کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں ہے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں ہے تو کمیٹ سیکشن میں مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ سر یہ چیز مجھے سمجھ نہیں ہے پلیس مجھے بتا دیں تو میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ کو پریشان بلکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دانے سکول سے جوب کے حوالے سے یا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ایڈمیشنز کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ساتھ دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ہے اور آپ کو فوراں بتا لگ جائے کہ پنجاب دانے سکول کے اندر اب کیا ہونے والا ہے یہ آگے کیا ہوگا یہ آج کل کیا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کو میرے چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا آپ کو دانے سکول سے جو بھی لیٹس نیوز ہوگی میرے چینل پر سب سے پہلے ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود دانے سکول کا حصہ ہوں یہاں پہ میں ٹیچر ہوں ہم لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے دانے سکول کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے انفرمیٹیو ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسے کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ بلیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات